اللہ الرحیم الحمدللہ بالعالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہی الطیبین الطاہرین وعلى اصحابه الغرر المیابین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین امہ بار آج ہم اللہ کی توفیق سے سورت الشعراء کی آیت نمبر ففٹی ٹو سے ٹوی ہے ففٹی ٹو سے سکسٹی ایٹ تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے کیونکہ ان اکس کے ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ختم ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہو رہا ہے مزشتہ آیات کریمہ میں ہم نے جو آیات تلاوت کی تھی ان آیات میں اللہ رب العزت نے فیرون کے جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کا تذکرہ کیا اور اس کے نتیجہ کا ذکر کیا کہ فیرون کے جادوگر ناکام ہوئے اور وہ اس حقیقت کو جان گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے فیرون نے ان کو دھمکیاں دیں اور انہوں نے ان کی دھمکیوں کی پرواہ بھی نہیں کی تو آج جہاں سے ہمارا درست شروع ہو رہا ہے یہ ایک بھائی نماز پڑھنے کے مرحل ہے ارادے میں اور اسے اگر شروع کرے تو اسے کہیں باروالے حال میں چلا لیں ہا نہیں تو آج جہاں سے ہمارا درست شروع ہو رہا ہے اس میں اللہ دلالہ شانہو کا ارشاد اگرامی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُتْتَبَعُونَ تو یہاں میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی اس وحی کا ذکر کیا ہے جس میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر یہاں سے رات و رات نکل جائیے مصر سے رات و رات نکل جائیے تو یہاں سے اس کا ذکر خیر شروع ہو رہا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی الہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف آگے وہ وحی تھی اس کا بیان ذکر کیا اس کی تفصیل ذکر کی ان کے اسرہ 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 کا معنی ہوتا ہے رات و رات جانا رات کو سفر کرنا جس طرح سبحان اللہ جی اسرہ بِعَبْدِهِ لَيْلًا تو اسرہ کا معنی کہ رات کو رات کو لے کر چلیے یعنی رات کو لے کر نکلیے بے عبادی میرے بندوں کو یہاں پہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بن اسرائیل جو فرعون کے ظلم و ستم سے ستائے ہوئے تھے اور یہ ظلم پرداشت کرتے انہیں ایک عرصہ گزر چکا تھا تو اللہ رب العزت نے اب موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت اور رسالت عطا کر کے بدین سے واپس مصر میں آئے فرعون کو دعوت اور تبلیغ کی لیکن وہ ماننے کے لئے اور اس کی قوم ماننے کے لئے تیار نہیں ہوئی تو اللہ رب العزت نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بن اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر یہاں سے رات و رات نکل جائیے مصر سے چلے جائیے ساتھ یہ بھی فرما دیا انکم متبعون بے شک تم پیچھا کیے جاؤگے یعنی جب تم نکلوگے تو تم یہ نہیں کہ رام سے نکل جاؤگے فرعون اور اس کا لشکلیت تمہارا تعاقب کریں گے تمہارا پیچھا کریں گے تمہیں پکڑنے کی کوشش کریں گے تو جب موسیٰ علیہ السلام بن اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکلے رات و رات صبح ہوئی تو فرعون کو پتا چلا کہ بن اسرائیل تو یہاں سے کہیں پوچھ کر گئے ہیں یہاں سے نکل گئے ہیں تو اس نے کیا کیا فارس سالہ فرعون فرعون نے بھیجا فیلمدائے نے اپنے ملک کے اطراف و کناف میں مختلف شہروں میں حاشرین اکٹھا کرنے والے کن کو فوجیوں کو فرعون نے حکم دیا کہ اس کی سپاہ اور فوج کے جتنے لوگ جہاں جہاں بھی اس کی چھونیاں اس نے قائم کی ہیں اور فوجی موجود ہیں سب کو اکٹھا کیا جائے بن اسرائیل کو پکڑنے کے لئے اور ان کا پیچھا کرنے کے لئے اور ساتھ یہ بھی کہا انہا اولائی بے شک یہ لوگ لشرزما لشرزما شرزما کہتے ہیں ایک چھوٹے سے گروہ ہو یعنی فرعون کے مقابلے میں اس کے لشکر کے مقابلے میں بے شک یہ لوگ لشرزما تن قلیلون ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو بہت تھوڑے ہیں یعنی اپنے کہیں ایسے نہ ہو کہ اس کے فوجی جو ہیں وہ پست حمد ہو جائیں اور ان کو ساتھ یہ بھی پیغام بھیجا کہ بنی اسرائیل یہ تھوڑے سے جو لوگ ہیں یہ ان کو ہم نے پکڑنا ہے اور اس کے لئے ساری فوج اس نے اکٹھی کی ساتھ یہ کہا وَإِنَّهُمْ لَنَا اور بے شک وہ ہمارے لئے لَغَائِذُونَ غصہ دلانے والے ہیں یعنی انہوں نے ہمیں بہت غصہ جڑا دیا ہے کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہو کر بغاوت کر گئے ہمیں بتائے بغیر یہاں سے نکل گئے یہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں اور غزبناک کر رہے ہیں وَإِنَّا اور بے شک ہم لَجَمِيُن سب کے سب حاضرون بڑے حشیات اور متنبع ہیں چاکو چوباند ہیں یعنی ہم سے ہم ان کے بارے میں غفلت برتنے والے نہیں ہیں ہم چکنہ رہنے والے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس طرح اللہ رب العزت کی جو حکمت تھی اس میں وہ یہ تھی کہ اگر بنی اسرائیل یہی رہتے اور موسیٰ علیہ السلام ان سے جس طرح فرمات سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیجئے تو اس پر رضا ماند نہ ہوا تو اگر اس طرح باس تقرار اور مذاکرات ہوتے رہتے تو ہو سکتا ہے کہ فرمات بنی اسرائیل کا نقصان کرتا اس لیے اللہ رب العزت کی یہ منشاہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر یہاں نکلیں اور فرمات بھی یہاں سے نکلیں اپنے شہر سے نکلیں اپنے باغات کو چھوڑ کر اپنے محلات کو چھوڑ کر اپنے خزانیں ان کو چھوڑ کر یہاں سے نکلیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ پس نکالا ہم نے ان کو کن کو فیرونیوں کو فیرون کو اور اس کے لشکر کو مِن جَنَّاتٍ وَعُيُون باغات سے اور جشموں سے یعنی وہ جشمیں اور باغات ان سے ہم نے ان کو نکالا وَقُنُوز اور کُنُوز گنز کی جمع اور ان کے خزانوں سے ان کو نکالا وَمَقَامِنْ كَرِيم اور ان کے عمدہ محلات سے نکالا مَقَامِنْ كَرِيم یعنی ان کے بہترین مسکن اور ان کے جو محلات تھے اور ان کی بہترین مقامِنْ كَرِيم بہترین رہیشگاہوں سے انہیں نکالا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہاں سے نکلے اور جہاں سے ان کو نکالا اللہ تعالیٰ نے کذالکہ اسی طرح اَوْرَثْنَا هَا بَنِي اسرائیل ہم نے ان خزانوں کا ان محلات اور مکانوں کا ان چشمیں اور باغات کا وارث بنایا بَنِي اسرائیل کو بَنِي اسرائیل کو ہم نے اس کا وارث بنایا یہاں یہ بات تھوڑی سی قابل غور ہے کہ کیا بَنِي اسرائیل کیسے وارث بنے ان کے بَنِي اسرائیل تو نکل چکے تھے وہ تو سارے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے تھے اور فیرون بھی ابھی آگے آرہا ہے کہ فیرون بھی غرق ہو گیا تھا تو بَنِي اسرائیل کیسے وارث بنے کیا اس کے بعد پھر بَنِي اسرائیل واپس مصر میں آئے تو تاریخ میں کہیں سے کوئی حوالہ ایسا نہیں ملتا کہ بَنِي اسرائیل پھر واپس دوبارہ فوراں مصر میں آگے بلے کہ بَنِي اسرائیل کا تو یہ ذکر ملتا ہے کہ جب وہ یہاں سے نکلے تو چالیس سال تک يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ عَرْبَائِنَ سَنَا چالیس سال تک تو وہ میدان تی میں سرگردہ رہے پھر وہاں سے وہ ملک شام میں داخل ہوئے فلسطین میں داخل ہوئے تو واپس آنے کا تو ان کا کوئی حوالہ نہیں ملتا نا قرآن پاک سے نا تاریخ سے تو پھر بَنِي اسرائیل وارث کیسے بنے تو اس کے مفسرین نے جواب دینے کی کوشش کی ایک جواب تو یہ دیا کہ بَنِي اسرائیل نے یہاں سے نکلنے سے پہلے ان سے کچھ زیورات ادھار لیے تھے سونے اور چاندی کے تو وہ ساتھ لے گئے تھے تو اس لئے وہ جن سے لیے تھے وہ تو سارے غرق ہو گئے تو اب وہ ان کے مالک بن گئے لیکن اس بات کو بھی کوئی تقویت نہیں ملتی اس کی بھی کوئی خاص دلیل نہیں ہے کہ مسلمان ایسے نہیں کرتے اس کے بارے میں بھی کوئی دلیل نہیں دوسرا یہ کہ بَنِي اسرائیل کے کچھ لوگ باقی رہ گئے تھے پیچھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں گئے تھے اور جب فیرون اور اس کی قوم اور اس کے سپائی سب غرقاب ہو گئے تو وہ ان کے وارث بن گئے اس قول کے اندر تھوڑا سا وزن معلوم ہوتا ہے لیکن اس کی بھی کوئی خاص دلیل نہیں ہے تیسرا قول جو ہے جس کو دل مانتا ہے وہ یہ ہے کہ بَنِي اسرائیل کے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورة الدخان کے اندر کہ ہم نے دوسرے لوگوں کو اس کا وارث بنایا دوسرے لوگوں کو اس کا وارث بنایا یعنی کوئی اور قوم آ کر ان کے زبرات محلات وہاں آ کر آباد ہوئی حتیٰ کہ بَنِي اسرائیل کو بھی اس کا وارث بنایا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا میں جب وہ حکمران تھے تو ساری دنیا پر ان کی حکومت دی اور مصر بھی اس کے اندر شامل تھا مصر بھی اس کے اندر شامل تھا تو یہ سلیمان علیہ السلام کے احد کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بَنِي اسرائیل کو پھر دوبارہ فرعون کے ان خزانوں کا چشم باغات کا اس کے محلات کا وارث بنایا تو یہ معنی ہے کسی طرح ہم نے وارث بنایا ان جو پیشے جن کا ذکر ہے جنات وعیون کا اور قنوز کا اور مقام کریم کا ہم نے وارث بنایا بَنِي اسرائیل کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَتْبَعُهُمْ رات کو بَنِي اسرائیل نکلے رات کے اندھیرے میں نکلے صبح ہوئی تو فیرون کو پتا چلا تو اس نے فوراں فوج کو تیاری کا حکم دیا اور اس نے فَأَتْبَعُهُمْ پیچھا کیا ان کا مشرقین مشرقین کے علماء نے دو ترجمے کیے ایک ترجمہ تو شروع کے وقت یعنی اشراق کے وقت جو ہی سورج تلو ہوا اس کو پتا چلا تو اس نے فوری طور پر ان کا پیچھا کیا مشرقین یعنی سورج کے جمکنے کے وقت اشراق کے وقت بعض نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ مشرقین کا ترجمہ یہ ہے کہ مشرق کی طرف یعنی مشرق کی طرف وہ روانہ ہوئے تھے وہاں سے مصر سے اور اس نے ان کا پیچھا کیا لیکن جو پہلا ترجمہ ہے اس کو زیادہ علماء نے ترجیح دی ہے کہ سورج نکلتے ہی آفتہ اب تلو ہوتے ہی اس نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا اب بنی اسرائیل پیدل جا رہے تھے اور یہ اپنے اپنے پورے فوجی تیاری کے ساتھ گھوڑوں پر سوار اور ساتھ اس کا اسلحہ سے لیس اور اس کی پوری سپاہ اور فوج اس کے ساتھ تھی تو یہ اس قدر قریب آگئے کہ وہ ادھر بہرہ ایک گلزم کے کنارے پر پہنچے تھے سامنے دریاء نظر آرہا تھا ان کو اور پیچھے فرون کی فوجیں آتی ہوئی نظر آرہی تھی اور اتنے قریب پہنچ چکے تھے جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فلمہ پس جب تراء جمعان تراء کمانا ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے دونوں گروہ بنی اسرائیل بھی فرون کی فوج کو دیکھ رہے تھے اور فرون کی فوج ان کو دیکھ رہی تھی یعنی اتنے فاصلہ وہ قریب آ چکے تھے کہ دونوں لشکر یا دونوں گروہ یا دونوں قسم کے لوگ یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ فرون فرون جو ہے وہ پیچھے سے اتنا تیزی سے آ رہا ہے اپنی فوج کے ساتھ اس نے وہ پہنچ گیا ہے تو وہ جو صدیوں سے وہ اس کے مظالم جو فرونوں کے مظالم سہ رہے تھے اور ان سے خوف زیادہ تھے اور ڈرے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ مارے گئے اب بجاؤ کی کوئی صورت نہیں سامنے سمندر ہے دریا ہے اور پیچھے فرون آ گیا ہے جو بہت بڑا ظالم ہے اور وہ کسی صورت میں اب ہمیں نہیں چھوڑے گا تو اس وقت انہوں نے کہا اللہ رب و عزت فرماتے ہیں جب دونوں لوگ دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا قال اصحاب موسیٰ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا البتہ پکڑے جانے والے ہیں یعنی آپ پکڑ لئے گئے موسیٰ اب ہم پکڑے جائیں گے اب ہمارے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلہ ہرگز نہیں انہمائی ربی بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے سیاہ دین وہ میری رہنمائی کرے گا اور بھی پیچھے ایک مقام ہم نے پڑا تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کہ انہمائی ربی میرا رب میرے ساتھ ہے یہ نہیں فرمایا کہ میرا رب معنی ہمارے ساتھ ہے اس کا فرق اس وقت ظاہر ہوا کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے جنگ بدر میں یہ سنا کہ مشرقین مکہ بڑا لاو لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہونا جا رہے ہیں تو آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ السلام کو جمع کیا مشورے کے لئے تو اس وقت صحابہ اکرام نے جو مشورہ دیا ان میں سے ایک مشورہ یہ بھی تھا غالباً حضرت سعد ابن مواز رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جہاد کے لئے جانا ہے تم اس شہر میں داخل ہوگے تو اللہ تمہیں غلبہ عطا کرے گا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اِنَّا فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وہاں جو لوگ ہیں بڑے زبردست ہیں بڑے طاقتوار ہیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اِذْحَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا آپ جائیے اپنے رب کو ساتھ لے جائیے آپ جا کر لڑائی کریں جب آپ قبضہ کر لیں گے ملک فتح کر لیں گے تو پھر ہم وہاں آئیں گے اگر اس سرزمین میں داخل ہوں گے تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کا حکم ماننے سے اور جہاد کرنے سے انکار کر دیا تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں آپ اشارہ کریں گے تو ہم جہاں تک ہم جا سکے جائیں گے حتیٰ کہ سمندر کے پیچھے جو پہاڑیاں ہیں آپ کہیں کہ ان پہاڑیوں تک جا پہنچو تو ہم سمندر میں چلانگیں لگا دیں گے تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام رسول اکرام صلی اللہ علیہ السلام کو اس قدر اعتماد اپنی امت پر اور اپنے لوگوں پر آپ نے غار کا واقعہ پڑھا کہ جب حضرت اقو بکر رضی اللہ عنہ پریشان تھے تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کیجئے اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ اعتماد تھا تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قوم کا اس قوم نے بار بار وعدے توڑے تھے بار بار خلاف ورزیاں کی تھی تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ اب پھر گبر آئے ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور توقع لینی انما یا ربی بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے سیہ دین وہ میری رہنمائی کرے گا تو اللہ نے بول عزت فرماتے ہیں کہ اب موسیٰ علیہ السلام کی ہم نے کس طرح مدد کی اور کس طرح بنی اسرائیر کو ہم نے فیرون کے ظلم سے بچایا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب پیچھے فیرون قریب آ پہنچا وہ قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے آگے سمندر ہے یہ کہاں جائیں تو جب بالکل یہ ان پر بڑی خوف و حراس کا عالم داری تھا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسیٰ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اَنْعَذْرِبْ بِعَسَاقَ الْبَحْرِ آپ مارئیے اپنے عَسَاقُ الْبَحْرَ سمندر پر سمندر کے پانی پر آپ اپنا آسائے مبارک ماریں یہ موجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا تو اللہ رب و رزت فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسائے مبارک اس پانی پر مارا فَنْفَلَقَ پس وہ پھٹ گیا دو حصوں میں پھٹ گیا فَقَانَ كُلُّ فِرْقٍ قَتَّوْدِ الْحَزِيمِ تو دونوں جو حصے تھے وہ پانی کے وہ بڑے بڑے پہاڑوں کی مانت دونوں سائیڈوں پر کھڑے ہو گئے اور درمیان میں خوشک راستہ بن گیا جس طرح کہ اللہ رب و رزت نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ ان کے لئے سمندر کے اندر خوشک راستہ آپ بنائیے اس کے ذریعے تو اللہ رب و رزت نے ان کے لئے خوشک راستہ بنا لیا یہ جو راستہ جو بنایا تو اس کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ بارہ قبیلے تھے اللہ تعالیٰ نے بارہ راستے بنا دی وہ بارہ قبیلے تھے تو اس کے اندر یعنی پانی ادھر بھی روک دیا ادھر بھی روک دیا تو درمیان میں جو گزرگاہیں تھیں وہ بارہ بن گئی تاکہ ہر قبیلہ آسانی سے گزر سکے تو وہاں سے بنی اسرائیل سمندر میں سے گزر گئے اور اللہ رب و رزت نے ان کے لئے خوشک راستہ بنا دیا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و ازلفنا اور ہم نے قریب کیا سمہ وہاں پہ سمہ وہاں پہ الاخرین دوسروں کو یعنی فرون کی کو بھی اس کے قریب کر دیا اب جن راستوں سے یہ گزرے ہیں فرون بڑی تیزی سے ان کا پیچھا کرتے ہوئے انہی راستوں میں اس نے اپنی فوج داخل کر دی انہی راستوں میں فوج داخل کر دی تو اللہ رب و رزت فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو وَتْرُقِ الْبَحْرَ رَحْوَن وَتْرُقِ الْبَحْرَ رَحْوَن تو جب اس کی فوج داخل ہوئی اور بنی اسرائیل دوسرے کنارے پر اتر گئے تو اللہ رب و رزت نے پھر اس پانی کو جاری کر دیا وہ جو بڑے بڑے اونچے پہاڑوں کی طرح کا تعدل عظیم بنے ہوئے تھے وہ پانی کے جو رکاوٹیں وہ اللہ نے ساتھ ملا دی اور فرون سمیت اس کی پوری فوج کو اللہ تعالیٰ نے غرق آپ کر دیا تو یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ دوسرے مقامات پر بھی ہے کہ اب فرون حواس باختہ ہو گیا اس کو کوئی پتہ نہیں چلا لیکن اللہ رب و رزت اگر اس کو چاہتے تو اس کو بھی باقی لوگوں کے ساتھ غرق کر کے گمنام بنا دیتے جس طرح باقی جو پوری فوج تھی اس میں کسی کا ذکر نہیں لیکن اللہ رب و رزت اس کو نشان عبرت بنانا چاہتے تھے تو اس نے جو مقالمہ کیا اللہ رب و رزت نے وہ بات بھی ہمیں بتلا دی کہ جب وہ ڈوبنے لگا اور اس کو غوتے آئے اور اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا تو اس نے کلمہ پڑا کہنے لگا آمنتو انہو لا الہ الا اللہ اللہ امنت بہی بنو اسرائیل میں بھی اس اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے جس پر بنو اسرائیل ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت کہ اسے کہا گیا تو مفسرین نے لکھا کہ جبریل ایمین نے مٹی لے کر اس کے موں میں ڈالی مٹی لے کر اس کے موں میں ڈالی تاکہ یہ کلمہ نہ پڑ سکے کیونکہ یہ وقت نہیں ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کلمہ قبول کرے اور اسے کہا گیا آل آنا وقدہ سہیت قبل اب کلمہ پڑتے ہو اس سے پہلے تو بڑا نافرمان تھا اور اپنے آپ کو کہتا تھا ربکم العالی اب کلمہ پڑتے ہو اس لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی دعبہ قبول کرتا رہتا ہے اگر گناہ کرنے کے بعد وہ دعبہ کرتا ہے مالمی غرغر جب تک اس کا موت کا وقت اس پہ تاری نہیں ہو جاتا نزا کا عالم اس پہ تاری نہیں ہو جاتا جب موت کا یقین ہو جاتا ہے اور نزا کا عالم تاری ہو جاتا ہے تو اس وقت کسی کا کلمہ قبول نہیں ہوتا کسی گناہگار کی توبہ قبول نہیں ہوتی اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو توبہ کی قبولیت یا ایمان کی قبولیت کے دو وقت ہیں ایک وقت کہ ان سے پہلے پہلے انسان اگر توبہ کرے تو توبہ قبول ہو جائے گی ایمان لائے تو ایمان قبول ہو جائے گا ایک تو وقت وہ ہر شخص کے ساتھ خاص ہے کہ جب تک اس کی خوش و حواظ قائم ہیں اس پر نزہ کا وقت تاری نہیں ہوتا اس وقت سے پہلے پہلے توبہ کرے اللہ توبہ بھی قبول کر لیتا ہے اور کافر ایمان لائے تو وہ ایمان بھی قبول کر لیتا ہے لیکن جب بالکل روح اس کی نکل رہی ہو نزہ کا وقت اس پر تاری ہو جائے موت کا اس کو یقین ہو جائے تو پھر گناہگار توبہ کرے تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی اور ایمان لانے والے کا ایمان بھی قبول نہیں ہوتا اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن پاک میں فرمایا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی بعض آیات آئیں گی لَا يَنْفَعُ نَفْسًا ایمَانُهَا لَمْ تَكُنْ عَامَنَتْ مِنْ قَبْلِ اَوْ قَسَبَتْ فِي ایمَانِهَا خَيْرًا کہ جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے تلو ہو جائے گا سورج مغرب سے تلو ہو جائے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا یعنی قیامت کے قریب جب قیامت آئے گی تو اس وقت کوئی ایمان لانے والا ایمان لائے گا تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا توبہ کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوگی اب اس پر چونکہ یہ وقت تاری ہو چکا تھا اس لیے اس کا ایمان قبول نہیں کیا گیا اللہ رب العزت نے اس کو اس کی یہ بات بھی کہ اپنے آپ کو بڑا کہلوانے والا اور کہتا تھا یہ کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں یہ نہریں میرے ماتہت نہیں ہیں تو اسی انہی ماتہت پانیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کیا اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو بہت بڑے ظالم و جابر ہوتے ہیں اپنے آپ کو کہلواتے ہیں اللہ ان کے ماتہتوں سے ان کو مرواتا ہے وہ کسی شکل میں بھی ہو تو اس کو جب غرقاب ہو گیا تو اس کا قصہ ختم ہو گیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نشان عبرت بنانے کے لئے ایک ایسے بڑے بڑے اپنے آپ کو رب کہلوانے والے جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اس وقت وہ بھی کہتے ہیں جی ہم کچھ نہیں ہیں اور وہ بھی اس وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیڈ بارڈی کو محفوظ کر لیا اور قیامتہ کے لئے لوگوں کے لئے وہ محفوظ ہے وہ مصر کی اجائب خانوں میں ہے اور اس کو ہنود کر کے اس کی ڈیڈ بارڈی کو رکھا گیا ہے تاکہ لوگوں کے لئے یہ ہے وہ فیرون جس نے اپنی بادشاہت کو بچانے کے لئے ستر ہزار بچے مروائے تھے جو کہتا تھا میں تمہارا سب سے عالی رب ہوں یہ ہے وہ جو اس کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبو کر غرق کیا تو اللہ تعالیٰ شاہر رہو فرماتے ہیں وَعَزْلَفْنَا اور قریب کیا ہم نے ثمّہ وہاں پہ الاخرین دوسروں کو وَعَنْجَئِنَا مُوسَى وَعَنْجَئِنَا اور ہم نے نجات دی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو وَمَمْمَعَهُو اور جتنے بھی ان کے ساتھ تھے اجمائن سب کے ساتھ یہاں یہ بھی بتلا دیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے افراد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے سب کو اللہ نے نجات دی یہ نہیں کہ کوئی پیچھے رہ گیا ہو تو ڈوب گیا ہو کسی کو فیرون کے لشکر نے پکڑ لیا ہو ایسے نہیں سب کو اللہ رب العزت نے نجات دی جب یہ سمندر سے باہر اتر گئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فیرون کی فوجیں اس نے فیرون نے انہی راستوں پر اپنی فوجیں داخل کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی پانی کے اندر غرق کر دیا فرمایا ثُمَّا پھر اغرقنا ہم نے غرق کر دیا الاخرین دوسروں کو یعنی جو پیچھے آنے والے تھے تو ہم نے ان کو غرق کر دیا پانی کے اندر اِنَّ فِي ذَلِكَ بے شک اس میں لَعَایَتًا الْبَتَّا نِشَانی ہے لوگوں کے لئے عبرت ہے بہت بڑی عبرت ہے وَمَا قَانَ أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ اور نہیں ہیں ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے یعنی لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتے رہتے ہیں نشان عبرت دیکھتے رہتے ہیں بلکہ اتنی بڑی بات یہ بنی اسرائیل نے دیکھ لی اتنی بڑی بات بنی اسرائیل نے دیکھ لی اور کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو غرق کر دیا اللہ نے ان کو دریاء کے پار اتار دیا تو ابھی دریاء کے پار اترے ہی تھے دریاء کے پار اترے ہی تھے تو وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں ایک درخت کے انہوں نے کپڑے وغیرہ مان رکھے ہیں اور اس کی وہ پرستش کر رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ اجعلنا الہن کما لہم آلہ ہمارے لئے بھی کوئی الہ و محبود اس طرح بنا دیجئے مقرن کر دیجئے جس طرح ان کے الہ ہیں جن کی یہ پرستش کر رہے ہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ان کو توحید کی دعوت دیتے رہے اور بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کرتے کہ اللہ رب العزت نے فراؤن کے ظلم سے ہم کو بچا لیا تو ان کو پھر وہی پرانی آداد جو پہلے تھی کہ ہمارے لئے بھی جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ اکرام تھے تو جب آپ جا رہے تھے تو وہاں سے انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے ذات و انواد بیری کا درخت ہے جس کے ساتھ لوگ تبرک کے طور پر اپنی تلواریں اصلحال اٹکاتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو نینے لوگ ابھی مسلمان ہوئے تھے تو یہ ظاہر بعد شرک کو چھوڑ کر آئے تھے ادھر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا اجہ اللہ نا ذات انواد کمال ہم ذات و انواد ہمارے لئے بھی اس طرح کا کوئی درخت مقرر کر دیجئے جس سے ہم تبرک حاصل کریں جس طرح ان لوگوں کا ہے تو نبی علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے وہی بات کی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کی تھی ساری عمر ان کو واز کرتے رہے ساری عمر ان کو توحید کی دعوت دیتے رہے اللہ نے ان کو فرون کے ظلم سے بچا لیا دریاء سے بار اتار دیا اور پھر کہنے لگے کہ موسیٰ ہمارے لئے بھی اسی طرح کا الہ مقرر کیجئے جس طرح کہ ان لوگوں نے اپنے الہ بنا رکھے ہیں تو تم نے وہی بات کی تو آپ نے صحابہ اکرام کو سختی سے اس بات کا نوٹس لیا اور فرمایا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ رب العزت کی زادہ پاک ہے اور ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے صحابہ اکرام کی ایسی تربیت کی کہ آپ کو صحابہ اکرام کی پوری جماعت میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بن اٹھرایا کبھی انہوں نے کسی قبر کا تواف کیا ہو حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کبھی انہوں نے کسی قبر کو سجدہ کیا ہو کبھی انہوں نے غیر اللہ کے نام پر کوئی جانور زبا کیا ہو آپ دیکھئے اس سے کیا بڑی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت صحابت ابن زہاق رضی اللہ تعالیٰ نو جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو آ کر عرض کرنے لگے حضرت زمانہ جہلیت میں میں نے ایک نظر مانی تھی ایک منت مانی تھی کہ میں بوانہ کے نام پر جا کر اونٹ زبا کروں گا اب میں اسلام قبول کر چکا ہوں تو کیا اب میں اپنی نظر کو پورا کروں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سوال کیے صحابی سے آپ نے فرمایا کیا وہاں جہاں آپ جانور زبا کرتے ہیں زمانہ جہلیت کے میلوں میں سے کوئی میلہ لگتا تھا کہا جی نہیں میلہ تو نہیں تھا ایسی تو کوئی بات نہیں دوسرا سوال آپ نے کیا کیا اس جگہ پہ زمانہ جہلیت میں کسی بد کی پرستش ہوتی تھی انہوں نے کہا جی نہیں ایسا بھی نہیں ہوتا تھا بیسے میں ان لوگوں کے پاس سے گزرا انہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا تو میں نے ارادہ کیا کہ اللہ مجھے اگر تفریق دے گا تو میں یہاں آ کر اونٹ زبا کروں گا اور ان بستی والوں کو کھلاوں گا تو آپ نے فرمایا اگر ان دونوں کاموں میں سے کوئی کام نہیں تھا فاؤفے بنظرے کا پھر اپنی نظر کو پورا کیجئے مانا کیا اگر وہاں کوئی زمانہ جہلیت کے میلوں میں سے میلہ لگتا تھا تو پھر ایسا وہاں جا کر جانور زبا نہ کیجئے اگر وہاں کسی بد کی پرستش ہوتی تھی پھر بھی جانور زبا نہ کیجئے کیوں کہ جہاں کسی بد کی پرستش ہوتی ہو غیر اللہ کی پرستش ہوتی ہو غیر اللہ کو سجدہ ہوتے ہوں غیر اللہ سے لوگ جا کے مرادیں مانتے ہوں تو وہاں جا کر جانور زبا کرنا بھی جائز نہیں کسی نیت سے بھی جائے کیونکہ دیکھنے والا یہی محسوس کرے گا کہ یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں اس وجہ سے دوسرے لوگ کر رہے ہیں تو اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ الرحمت مہین کی تربیت کی تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیرون کو ہم نے اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیڈ باڈی کو بھی محفوظ کیا نشان عبرت بنانے کے لئے اور اس کی گفتگو کو بھی ریکارڈ اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بدلایا کہ اس موقع پر وہ بھی اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن اللہ رب العزت نے اس کا کلمہ قول نہیں کیا اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّا رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ آپ کا رب البتہ غالب ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے یہ اللہ رب العزت نے کہ انسان اپنی کوشش اور محنت کرے تو اللہ رب العزت ظالموں کو پکڑنے کے لئے غالب بھی ہے اور جن لوگوں سے کتاہی اور غلطی ہوتی ہے اگر وہ استغفار کریں تو ان کو بکشنے والا مہربان بھی ہے اللہ رب العزت کے اندر یہ تمام حصاف اللہ جلال شانوں کے اندر پائے جاتے ہیں تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو یہاں بیان ہوا اختصار کے ساتھ ختم ہوا اور اگلے درست مکال انشاءاللہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہو رہا ہے پھر ہم اس کا ذکر کریں گے اللہ جلال شان ہو ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فاہم رصیب فرمائے اور اس کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق بکشے اور ہمارے لئے ذریعہ نجات بنائے اور کتاب اللہ کو قیامت کے دن ہمارے لئے صفادشی بنائے بارک اللہ فیکم سبحانک اللہ اللہ محبا بکشے اور اللہ اللہ محبا بکشے اللہ محبا بکشے